بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی دلیشیس وائٹ مٹن کڑھائی تیار کر رہی ہوں یہ بہت آسان ریسیپی ہے اور بہت مزے کی تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ مجھے کومرس دینا بھی مت بھولا کریں کہ آپ سے یہ ریسیپی کیسی بنی اب سب سے پہلے فلیم پر پین رکھنا ہے اور اس میں 1.5 کا پانی ڈال دینا اب اس میں 1.5 kg مٹن کا گوش ڈال دینا ہے ایک درمیانے سائز کی پیاس لے لیں اور اسے باریک باریکار دینا یہ اس میں ڈال دیں گے ادرک کا ایک ٹکڑا اور دو سابت لیسن کے جوے دارچینی کا ایک ٹکڑا بھولا ہری لائچی دو ادر نمک 1 ٹی سپون اب اسے بوائل ہونے دینے ہونا شروع ہو چکے دیکھیں اب اسے کور کر کے 40 سے 45 مینٹ تک سلو کلیم پر گوشت کو گلنے تک پکنے دینا ہے آپ کو بتا دیوں کہ اگر آپ چاہیں تو پریشر ککر میں بھی یہ تیار کر سکتے ہیں اسے پکتے ہوئے 45 مینٹ ہو چکے ہیں اور اس میں پانی بھی اب کشک ہو چکا ہے مٹن بہت مٹھا تو یہاں پر اس میں میں آئیل ڈال دینا ہے 1 ڈھرڈ کا ساتھی لیسن ادھرک کا پیسٹ 1 ڈھارپ ٹیبل سپون اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دے لیں زیرا ہافٹی سپون ہری مچھے تین ادت کٹیوی یا اس سے بھی زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی پسند پر ہے اب لیسن اور ادرک کے پیسٹ کو میں نے اس میں چار سے پانچ منٹ تک بھون لیے اب یہاں پر اس میں دھنی ڈال دیں گے ایک لپ اب اس میں وائٹ پیپر ڈال دینا ہے وان ٹی سپون بلیک پیپر وان ٹی سپون اور مکس کر لیو اب اسے چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ہائی فلیم پر بھون لینا ہے اس میں جو دہی ہم نے آج کیے اس کا پانی بھی کچھ ہو جائے اور آئل بھی شیط ریٹ ہو جائے میں نے اسے پانچ منٹ تک بھون لیے اب یہ بہت تیسٹی وائٹ مٹن کڑھائی تیار ہو چکی ہے گرم گرم نان اور چپاتی کے ساتھ آپ اسے سرب کریں اور ادرک ہر دھنیا اور ہری مرس سے گارنش کر لیں تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی بھون لیے موسیقی بھون لیے